سامین محترم اگر انسان سبھلنا چاہے تو صرف ایک یہی آیت اس کو سمالنے کے لیے بہت کافی ہے کہ میں جو قدم بھی اٹھاؤں مجھے اگر اس بات کی خبر ہو کہ میرا قدم لکھا جا رہا ہے میں جو لفظ اپنی زبان سے ادا کروں مجھے اگر اس کا یقین ہو کہ وہ لفظ لکھا جا رہا ہے میں جو کام بھی کروں اگر میرا یہ ایمان ہے کہ میرا کام لکھا جا رہا ہے اور پھر یہ نہ صرف لکھا جا رہا ہے بلکہ اس کو ہمارے سامنے پیش بھی کیا جائے گا اور اس سپریم کورٹ میں اس بڑی عدالت میں جس کا مالک اللہ ہے اس عدالت میں اس کتاب کو کھول کر ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا تو کیا اس کے بعد پھر کسی مزید بات کی ضرورت رہ جاتی ہے بتانے کے لیے کہ یہ نہ کرو اور یہ کرو اور یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اور فلان جماعت اچھی ہے اور فلان جماعت اچھی نہیں ہے اور تم کامیاب ہو یا تم کامیاب نہیں ہو اور تم نے بہتر کام کیا ہے یا تم نے بہتر کام نہیں کیا کیونکہ ہم دنیا میں تو اسی چکر میں پھنسے ہو گئے ہیں ذرائب لاغ چوبیس گھنٹے اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے اور ہم پوری امت اور پوری قوم اسی مسئبت میں مقتلع ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں تم اچھا نہیں کر رہے ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ میں اچھا کر رہی ہوں وہ اچھا نہیں کر رہی لیکن ہر شخص کو بھی خبر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ہر جماعت کو بھی علم ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے حکومت میں جو موجود ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور جو حکومت میں موجود نہیں ہیں انہیں بھی اس بات کی خبر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی جھگڑے جتنے بھی شور شرابیں ہیں دنیا والوں کو جتنا مرضی بے وقوف بنا لیا جائے جتنے مرضی اتحاد بنتے رہیں ٹوٹتے رہیں ملاقاتیں ہوتی رہیں ملاقاتیں ہٹتی رہیں چھپ کے فیصلے کیے جاتے رہیں اعلانیاں کچھ اور کہا جاتا رہے یہ سب کچھ دنیا کی نظر میں تو دھول جھونکنے کے لئے کافی ہو سکتا ہے لیکن وہ جو تحریر میں اپنے ہاتھوں سے خود لکھ رہا ہوں جس کو کھول کر کتاب کی شکل میں میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کیا اس کے بعد کسی انکار کی جرت ہو سکتی ہے ایک چھوٹی سی وکی لیکس کو تو ہم اس کا انکار نہیں کر پا رہے حالانکہ اس کے بارے میں خبر ہے کہ اس کے اندر بیشمار قسم کے جھوٹ بھی موجود ہے غلط بیانی بھی موجود ہے لیکن پوری دنیا میں ایک تیلکہ مچا دیا اس نے وہ خفیہ تحریریں منظر میں جب آئیں تو بیشمار لوگوں کے کردار سامنے کھل کے آگئے تو یہ جو وکی لیکس ہو گئی ہیں ہمارے اندر بھی تو بیشمار ایسی وکی لیکس موجود ہیں جنہیں ابھی ہماری عقل سمجھنے کے لیے قاسر ہے اور دماغ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن کیا ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے لیڈرز کو ہمارے عوام کو ہماری جماعتوں کو جماعتوں کے قائدین کو اداروں کو اداروں کے سربراہوں کو خبر نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہر شخص کو پتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں غبن کیا کتنے پیسے مارے کتنا لوٹا کہاں کہاں اس نے غلط کام کیے جس کی وجہ سے یہ سب مسئیبتیں ہم پر ٹوٹی جا رہی ہیں لیکن بنیادی سبب ایک ہی ہے کہ آخرت کا تصور اور اپنے خوشنصیب اور بدنصیب ہونے کا حوالہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے فراموش کر چکے ہیں وہ لوگ اس کی وجہ سے ہر شخص بے دھڑک جھوٹ بولتا ہے اور اس میں ذرا سی بھی شرم اور ندامت محسوس نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بار بار یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری لکھی ہوئی تحریروں کو تمہارے عمال کو تمہارے کاموں کو تمہارے فیصلوں کو تمہارے معاہدوں کو تمہاری سازشوں کو سب کو ہم لکھ رہے ہیں اور وہ تمہارے اپنے بدن کے اندر ہی لکھ رہے ہیں اور یہ سب کتابیں کھول کے تمہارے سامنے قیامت کے روز رکھ دی جائیں گی اور ہر ایک کا حساب اس کی اپنی لکھی ہوئی تحریر کرنے کے لئے کافی ہے کفا بنفسکل یوما علیکہ حسیبہ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ہم تو بتانے والے ہیں خبردار کرنے والے ہیں آنے والے خطروں سے آگاہ کرنے والے ہیں تو اگر کوئی اس خطرے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور صحیح راستے پر چل پڑتا ہے تو اس میں اس کا اپنا بھلا ہے اور جو صحیح راستہ دیکھنے کے باوجود بھی بھٹکنے کو پسند کرتا ہے تو پھر اس کا بوجھ اس نے خود ہی اٹھانا ہے پھر اس کا وابال بھی اسی پر پڑھنا ہے وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حضراتِ گرامی یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نہ میں آپ کا بوجھ اٹھاؤں گا نہ آپ میرا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نہ صدر وزیراعظم کا بوجھ اٹھائے گا نہ وزیراعظم صدر کا بوجھ اٹھائے گا نہ جنرل حکومت کا بوجھ اٹھائیں گے اور نہ حکومت جنرل صاحب کا بوجھ اٹھائیں گے نہ نون جیم کا بوجھ اٹھائے گی نہ میم لام کا بوجھ اٹھائے گی نہ محمود حامد کا بوجھ اٹھائے گا نہ محمد احمد کا بوجھ اٹھائے گا ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے اور ہر شخص کو اپنے عمال کا جواب خود ہی دینا ہے یہ بات بالکل اس روز نظرانداز کر دی جائے گی پھینک دیا جائے گا اس بات کو کہ جناب مجھے تو فلاں نے گمراہ کر دیا تھا مجھے تو فلاں اپنے پیچھے لے چلا تھا مجھے تو فلاں کی بات ماننا پڑ گئی تھی مجبور تھا میں تو ماتحت تھا اس لئے میں تو اس کی بات ماننے کے لئے مجبور تھا وہاں کوئی بات اور کوئی عذر نہیں سنا جائے گا وہاں ہر شخص کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے اور کوئی کسی دوسرے کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوگا جب بیٹا اپنے باپ کے بوجھ کو اور باپ اپنے بیٹے کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو باقی لوگ کہاں جائیں گے ماں جیسا مقدس اور قربان کر دینے والا سب کچھ وہ رشتہ جب قیامت کے روز آنکھیں بند کر لے گا اور کہیں جناب مجھے تو اپنی فکر ہے بچے تم اپنی فکر خود کرو تو باقی رشتے کہاں باقی رہیں گے اس لئے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر ایک اور بڑی عظیم بات کہی اللہ نے اور فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ہم کسی قوم کو اندھیرے میں رکھ کر اسے عذاب کا شکار نہیں کرتے ایسا نہیں کہ ہدایت نہیں پہنچی بندے کو پتہ نہیں اور اچانک مسئیبتان پڑی قوموں کا فیصلہ ہم اس طرح نہیں کیا کرتے قوموں کی طرف ہم رسول بھیجتے ہیں رسولوں کا پیغام کو بھیجا جاتا ہے خبردار کرنے والی لوگ موجود ہوتے ہیں میسیج کو مکمل طور پر پہنچایا جاتا ہے اور پیغام پہنچنے کے بعد پھر بھی اگر قوم نہ سملے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے اندھیرے میں بھول میں غفلت میں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا کہ بندے کو پتہ نہیں اور پکڑا گیا اسے پوری طریقے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے سچ اور جھوٹ کی تمیز عطا کر دی جاتی ہے اور پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر پکڑا جاتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُحْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْبِيرًا اور جب بھی ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بستی کے امیر لوگوں کو ایک ایسے کام میں لگا دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں فسق و فجور عام کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے نافرمانیاں وہ عام کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں ذریعہ بنا دیا جاتا ہے اور جب فسق و فجور اور غلط بیانی اور دغا اور فریب اللہ کی بغاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کھلے بندوں پورے دھڑلے کے ساتھ کی جانے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے قول فیصل آجاتا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ پھر اس کی طرف سے فیصلہ آجاتا ہے فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا اور پھر ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار اللہ تعالیٰ کرتا ہے خبردار کرنے کے بعد محلت دیتا ہے سنبھلنے کا موقع فرام کرتا ہے پیغام کو پہنچانے کی فرصت عطا کرتا ہے پورے ذرائع دینے کے بعد محلتیں اور وقت دینے کے بعد پھر کہیں جا کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر قوم سمل جائے تو وہ اپنی مسئیبت لانے والی مسئیبت کو ٹال لیتا ہے قوم سمل جائے تو آنے والے عذاب کو روک دیتا ہے اور اگر قوم نہ سنبھلے تو پھر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے اس وجہ سے آج کی آیات کو بنیاد بنا کے ہم میں سے ہر فرد کو اپنا جائزہ خود بھی لینا ہے اور اپنے قائدین کو اور اپنے لیڈرز کو بھی سنبھالنا ہے ہم سب مل کر ہی اس کشتی کو سنبھال سکتے ہیں اور اگر ہم میں سے ہر شخص الزام دوسرے پر لگانے کے سارا زور لگا دے کہ یہ فلان کی وجہ سے خرابی ہے اور فلان کی وجہ سے خرابی ہے تو پھر سملنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے گی ہر فرد کو اس توفان کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اگر ہم اس بات کی امید میں لگے بیٹھے رہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے کوئی مدد آ جائے گی اور فرشتوں کی ٹولیاں اچانک اتر آئیں گی اور وہ سارے کام سنبھال لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نہیں قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں اس طرح ہم کرتے نہیں ہیں پہلے تم اپنا کچھ کر کے دکھاؤ پھر مجھ سے مدد مانگو تو پھر میں فرشتے بھی بھیج دیتا ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے فرشتے آ سکتے ہیں بشرت ہے کہ ہم تو اپنا کچھ کردار ادا کر کے دیکھیں اگر ہماری طرف سے کچھ پہل نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی سمحالنے کا عمل نہیں ہوگا سامین محترم کتنے ہی سال ہو گئے ہر جمعے میں اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے مختلف زاویوں سے مختلف انداز سے کہ حالات کی تلخی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے حالات کی سنگینی ہے کہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں لیکن اگر ہم اپنے کردار اور اپنے عمل کو دیکھیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کردار میں بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی آ نہیں رہی ہم میں سے بھی ایک بڑی اکثریت بلکل اسی طرح سابقہ ڈگر پر چل رہی ہے آج اگر الیکشنز کا فیصلہ ہو جائے اور کہا جائے کہ جناب ایک ہفتے کے بعد الیکشنز ہوں گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کے رہنے والے پھر دوبارہ انہی لٹیروں کو اور انہی دغابازوں کو چن کر منتخب کر کے ان حکومتی ایوانوں میں پہنچا دیں گے کہ جن ایوانوں میں پہنچنے کے بعد وہ ہماری قسمت کے فیصلے لکھیں گے اور جب وہ فیصلے ہمیں تکلیف دیں گے تو پھر ہم انہی تفسروں میں مصروف ہو جائیں گے کہ یار بہت برا ہو گیا ملک کے حالات تباہ ہو گئے سب کچھ کھا کے لوٹ کے لے گئے لیکن ہم اپنے رویوں کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے اللہ تعالی نے یہ بات ہمیں جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے عمل کو لکھا جا رہا ہے میرے اور آپ کے کام کو لکھا جا رہا ہے قیامت کو روز ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں سملنے کی کتنی فرصتیں عطا کی تھی کتنے موقع عطا کیے تھے تم نے کیا کر کے دکھایا اگر ہم نے کچھ کر کے دکھایا تو یقیناً وہ تحریر بھی ہمارے گلے میں کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی موجود ہے اور ہماری کتاب کی تحریر نہ حضف کی جا سکتی ہے نہ تبدیل کی جا سکتی ہے بلکل ہو بہو جو آپ لکھیں گے جو میں لکھوں گا وہ سامنے آ جائے گی سملنے کی محلت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کچھ ہمت کریں کہ ہم اس غنیمت کو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو سمحالنے کی کوشش کریں اقول قولی حیدہ و استغفر اللہ لیولکو